اسلام علیکم فرنڈس میں امید باتا ہوں کہ آپ سب کریئے سے ہوں گے تو اثر میں آپ کی سلمت میں حاصل ہے جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ میرا چینل بسنس اور بلوگنگ سے مطلق ہے تو پاکسان گوار مٹا پاکسان نے یہ یوڈیوئر لیز کی ہے جو خاص آفر سے کمیونٹی کو موسلمان مدینہ سے چار کلومیٹر دور ایک بورڈر کے باہر کھڑے اور مدینہ جا نہیں سکتے اور ان کو اگر مدینہ جانے کا موقع مل جائے تو وہ جو ان کو خوشی ملے گی وہ آج میں آپ کی شکلوں پر خوشی دیکھ رہا ہوں کاتک آیا پھیلیا چاننن پورن ماشیدہ کاتک آیا پھیلیا چانن پورن ماشیدہ سال سجن مسطان لکیر تڑ کردہ ہویا ٹوریا سارے چگتوں چاہت لے کے یاتریوں تھے آئے چھتے مٹی پانی ہواں وچ پیار درنگ بس دا پویتھر نگری نانک دی ایتھر تی سونی ماں برگی پویتھر نگری نانک دی ایتھر تی سونی ماں برگی جس ترتی بچ چشتی نے پھیلایا حق د کلام درنگری نانک دی ایتھر تی سونی ماں برگی پویتھر نگری نانک دی ایتھر تی سونی ماں برگی درنگری نانک دی ایتھر تی سونی ماں برگی نانک دی ایتھر تی سونی کیا مکرمی کشورتی سبب پاکستانی مجمویدی فرانا جو سبب کنید پاکستانی سوال موسیقی 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 خشبوں پیلان دے توریا مکیاں ہون چاہت دی ریت چلی پویتر نگری نانک دی ایتر تی سونی ماں برگی بہت پیار ملا ہے اور بہت خوش ہوئے ہیں ہم اور بہت عیزت ہوئی ہیں ہماری بس اتنا بول پائیں گے ہم سب ہے بھائی بھائی پیار عوام شانتی چین پیچ ہمانیٹی ان سب کے بارے میں سوچیں فیوچر کے بارے میں سوچیں گروہ کے بارے میں سوچیں رب ساری مخلوق درک دا ایک کو جیا خیال کہندے سسری اکالیا پڑھتے کلمہ سارے نہا پبھوچے گرتن چارچ خیر روڑ یا گاد گروہ دے ڈیرے کوئی ایس پاس جھکے نا یک مہلی پویتر نگری نانک دی ایتر تی سونی ماں برگی پویتر نگری نانک دی ایتر تی سونی ماں برگی جی آپ نے سنا یہ سون تو گورنمنٹ پاکستان نے یہ سون ریز کیا تھا نو نومیمبر کو جب افتتہ کیا گیا تھا کردار پر کمپلیکس کا تو اس سے تقریباً ایک دو دن پہلے یہ سونگ ریز کیا تھا گیا تھا یہ خاص طور پر سکھ کمیونٹی کو ڈیڈکیٹ کیا گیا تھا تو اس سونگ میں اور جیسا کہ میڈیو میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم سب ہیں بائی بائی پیس ہمینٹی انسانیت اور فیوچر کے بارے میں سبتنا چاہیے تو یہ آپس کے اختلافات بلانے چاہیے اور اور بارڈر تمام تر کھلنے چاہیے جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپس کے تمام کے معاملات وہ باتشیت کے حل سے حل کرنے چاہیے ہیں خواب و دہشتگردی کا معاملہ ہو کشمیر کا ایشو ہو یا کوئی بھی میڈ بیٹھ کر حضرت کرنا چاہیے تو اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جیسے دیوارے برلن گر سکتے ہیں تو بارڈر کھونے چاہیے بارڈر کیوں نہیں کھل سکتے تو یہ سرہتوں پر جو یہ مسئلہ بنا ہوا یہ بھی اب ختم ہونا چاہیے تو آپس میں ملزل کر رہنا چاہیے جنگوں سے نہ ہی کوئی مسئلہ بیٹھا کا حل ہو پائے ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں تو بہتر اسی میں ہوگی دونوں ملکوں بھی کہ اب اسے یہاں پیار یہ دشمنی ختم کی جائے اور اپنی عوام کی فلاہ و بربود اور غربت کے خاتمے کے لئے جنگ لڑی جائے تو آپ سب دوستو سے بگارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک اور شیئر کریں اب دیجئے اجازت اللہ حافظ